لخرافت دینیت مقیتہ مصممت للعدوان على مشاعر امت کاملہ دوستو میرا نام آیان زیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آیان ٹی وی آخرکار وہ وقت آ چکا جس کا یہودی دو ہزار سال سے انتظار کر رہی ہیں جب آخری بار حیکل سلمانی کو رومیوں کے ہاتھوں تباہ کیا گیا تھا اور یہودی اپنے اس مقدس حیکل کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے ان کو لال بچیا یعنی لال گائیں کی قربانی کرنی ہے جس کی پیشنگوئی کی گئی ہے اور سال دو ہزار چوبیس اپریل کے مہینے میں اس لال بچیا کی قربانی کی جائے گی اس قربانی کے بعد مسجد الاقصہ کو شہید کیا جائے گا اور اسی جگہ حیکل سلمانی کو تعمیر کیا جائے گا حیکل سلمانی یہودیوں کے لئے اتنا ہی مقدس ہے جتنا خنہ کابہ مسلمانوں کے لئے ہے اس سکرین پر موجود اس سنہرے روم کے بارے میں یہودیوں کا ماننا ہے کہ اسی پتھر پر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی جگہ پر حضرت عبرائیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی کوشش کی اس قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیشنگوئی کی گئی ہے جو تورات اور تلمود میں موجود ہے جو یہودیوں کی مقدس کتاب ہے اور اس جنگ کو آرمگیٹن اور حدیث میں حرمجیدن کہا گیا ہے یہودیوں نے اپنی لال بچیوں کو دون کر اسرائیل میں منوالیا ہے اور اسے مسجد اکسا کے بالکل سامنے ماؤنٹ آلیور میں قربان کیا جانا ہے اور اس قربانی کے فوراں بعد یہودی اپنے مقدس حیقل سلمانی کی تیسری بار تعمیر کریں گے اور جلد ہی یہودی اپنے اس مقصد کی جانب بڑھیں گے اور وہ اپنی پیشنگوئی کی طرف جلد از جلد بڑھنا چاہتے ہیں اور اسرائیل پوری دنیا اور اسلامی مالے کے کسی پریشر کو خاطر میں نہیں لا رہا اور اندھا دن اپنے مقصد کی جانب بڑھ رہا ہے اس وقت غزہ میں رفا میں فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں لیکن اسرائیل یہاں بھی فضائی بمباری کر رہا ہے اور قریباً 18 لاکھ لوگ ایک تنگ جگہ پر پناہ لیے ہوئے ہیں جہاں پر بنیادی انسانی سہولیات، کھانا پینا اور میڈیکل تک کی سہولت موجود نہیں اور امریکہ نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ وہ رفا پر حملے کے لیے بلکل مدد نہیں کرے گا لیکن اسرائیل نے اعلان کیا ہے وہ رفا پر ہر صورت حملہ کرے گا اور فلسطینیوں کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا اسرائیل ایسا کیوں کر رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے تر ٹمبل کی تیاری کیونکہ وہ نہیں چاہتا اس حیکل کی تعمیر میں اس کو کسی قسم کی مضاحمت کا سامنا کرنا پڑے اور وہ امت مسلمہ کو بھی دیکھ رہا ہے کہ کیسے ان بغیرت حکمرانوں نے اپنے مسلمان بھائیاں کو تنہا چھوڑ دیا ہے یہاں تک کہ سعودیہ عرب اسرائیل کو آئل دے رہا ہے اور یہی آئل اسرائیل اپنے ٹینکوں اور جہازوں میں استعمال کر رہا ہے اور مظلوم فلسطینیوں کو قتل عام کر رہا ہے بیرین، قطر، یمن، لبنان اور اردن مظلوموں کی مدد تو کر رہے ہیں لیکن سعودیہ عرب، یوئی اور مصر جیسے بڑے ممالک بلکل دہیس ہو چکے ہیں اگر صرف عرب ممالک ہی مل کر اسرائیل کے بائیکارٹ کر دیں تو اس کا وجود ایک دن بھی باقی نہیں رہے گا لیکن افسوس ناظرین عربوں سے پہلے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی لارڈی قوم تھی اور جب اس نے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ان کی جگہ عربوں کو خلافت سوم دی گئی لیکن آج عرب بھی بے حص ہو چکے ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف دولت اور آیاشی رہ گئی ہے اس لالگائیں قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ اور پھر درجال کی آمد کی پشنگوئی تو الہامی کتاب بکندر موجود ہے یہودی قوم دو ہزار سال سے جس مسیحہ کی منتظر ہے تورات کے مطابق بروحہزت عیسیٰ علیہ السلام تھے جنہیں اسی قوم نے سادش کے ذریعے رومی بادشاہ کے ہاتھوں سوڑی پر لٹکانے کی کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا لیکن اب جو ان کا مسیحہ دنیا میں آئے گا وہ اصل میں درجال ہی ہوگا جس کا ختمہ کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس آئیں گے اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کے امت ہی ہوں گے اور دینی اسلام کو پوری دنیا میں نحفظ کریں گے لالگائی کی قربانی یہودی روایت میں ایک اہم رسم ہے یہودی شریعت کی مطابق موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نو لال بچوں کی قربانی دی گئی ہے اور اس کی راک کو پاک سازی کی رسم میں استعمال کیا جاتا ہے یہ نو قربانیاں صدیوں کے وفعے کے دوران ہوئیں ان کے درمیان کافی گیب ہے اور یہودیوں کے نزدیک ضروری ہے کہ وہ اپنے تھڑ ٹیمپل کی تعمیر سے پہلے اس کی قربانی کے ذریعے پاک ہو جائیں یہ قربانی اسی سال کے دوران ہوگی اس کی خال گوشت خون اور ہڑیوں کے ساتھ ہر چیز کو جلا جائے گا اور اس کو پاک پانی کے ساتھ ملا جائے گا اور اس کو حیکل سلمانی کی بنیادوں میں چھڑکا جائے گا تو رات کے مطابق اس کی ترتیب کچھ اس طرح ہوگی نمبر ایک سرخ گائے کی قربانی اوزار کی پاک سازی مسجد اقصہ کی تباہی تیسرے حیکل کی تعمیر دجال کی آمد امام مہدی کی آمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد یہ ساری چیزیں جو اس وقت دنیا میں ہو رہی ہیں صحیح وقت تو اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے لیکن ہمیں ہر حالات کے لئے تیار رہنا چاہئے ہر نبی نے دجال کی فتنے سے پناہ مانگی ہے اور ہمارے سامنے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کافی نشانیت دو چکے ہیں آج اسرائیل نے غزہ کو ملیمیٹ کر دیا ہے اور مسلمانوں کا رسپانس بھی دیکھ لیا ہے وہ جان چکے ہیں انہیں رکنے والا کوئی نہیں ہے دجال مشرق سے ظاہر ہوگا وہ ایک یہودی خاندان سے تعلق رکھتا ہوگا وہ یرشیلم کو فتح کرے گا جھوٹے مسیح کے طور پر اس کے بہت سارے ساتھی ہوں گے اس کے صفحوں میں مزید کمزور ایمان والے لوگ شامل ہوں گے اس کے بڑے حامیوں میں یہودی ہوں گے جن کے لئے وہ خدا ہوگا سورہ قحف کے پہلی اور آخری دس آیات آپ کو دجال کے فتنے سے بچا سکتے ہیں ہر روز پڑھنے کی کوشش کریں برائے مربانی اس بارے میں آگائی بڑھائیں یہ ہماری امت پر بہت بڑا اور سخت فتنہ ہوگا دجال ہمارے ایمان کے ساتھ کھلے گا اللہ تعالیٰ ہم کو دجال کے فتنے سے محبود رکھیں آمین سم آمین